مقبوزہ کشمیر پر بھارتی غاسبانہ تسلط کو 75 سال سے زائد کا عرصہ بیٹھ چکا ہے اور ان 75 سالوں میں انڈین فوج نے صفاقیت کی وہ داستانے رقم کی جن کی ہسٹری میں ایسی کوئی اگزیمپل نہیں ملتی 27 جنوری 1994 کو بھارتی یوم جمہوریہ کے روز ہرطال کرنے پر لوگوں کو سزا دینے کے لیے انڈین فوجیوں نے زلہ کپوارا میں اندھا دھن فائرنگ کر کے 50 سے زائد کشمیریہ کو شہید کر دیا تھا لیکن کپوارا اور مقبوزہ علاقے میں خون ریزی کے دیگر واقعات میں ملوث انڈین فوجیوں کو آج تک سزا نہیں دی گئی اس خون ریزی میں مدراز ریجمنٹ کے سیکنڈ لیفٹیننڈ جی ڈی ایس بخشی کے زیرے کمان فوجی ملوث تھے ہیومن رائٹس کے ریپورٹ کے کارڈنگ حقائے کو مس کرنے کے لیے اس وقت کے ڈسٹرک ڈیولپمنٹ کمشنر کو فوج نے اپنے ہیڈکوارٹر میں بھلا کر اس پر دباؤ ڈالا جس کے بعد انڈین فوج کے ادم تعاون کے باعث اس معاملے کو مکمل بند کر دیا گیا کشمیر میڈیا سرویس نے اپنی ریپورٹ میں ریویل کیا تھا کہ کپوارا خون ریزی کے تحقیقات کے لیے کوٹ آف انکواری کا قیام عمل میں لایا گیا مگر اس کی ریپورٹ آج تک پیش نہیں کی گئی مقبوزہ علاقے میں نہتے کشمیریوں کی ہلاکت خیزی کا سنگل ٹارگٹ مقبوزہ علاقے کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنا ہے کپوارا انسیڈنٹ کے متاثرین گزشتہ تیس سال سے انصاف کے منتظر ہیں اور اس اندھوناک واقعے کے زخم آج بھی تازہ ہیں کپوارا قتل اور ایسی دیگر انسیڈنٹس انڈین گورمنٹ کے سیکولرزم کے ناریٹف کے خلاف نظر آتے ہیں دس لاکھ سے زائد فوجی اہلکاروں کی موجودگی کے موجود آج تک انڈیا مقبوزہ کشمیر کے کسی ایک چپے پر بھی اپنا تسلط مضبوط نہیں کر پایا مقبوزہ کشمیر میں انڈین گورمنٹ اور فوج نے ظلم کا ہر ہربہ استعمال کر کے دیکھ لیا لیکن انہوں نے ہر محاص پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا